بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز سے متعلق سکی سوالات جو موڈرن زمانے میں آ رہے ہیں تاج ہمارا ٹاپک ہے موڈرن لائف سٹائل میں مسلمانوں کا عمل یعنی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موڈرن لائف سٹائل میں آ سکتے ہیں اب آپ دیں گے جی اس میں کیا برا کیا برا ہی ہے تو آئیے کچھ سوال آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اسلام قبول کرنے پر نو مسلم کی تربیت کیسے کی جائے ہے نا لوجیکل سوال ہے اب آپ سوچیں آپ کیا سٹرٹیجی بنائیں گے اور پچھلے لیکچر میں اپنے تفصیل سے دعوت کے لیے جو اصول اللہ تعالی نے قرآن میں بتائیں تو آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے کیا علماء کا تقفیر کرنا جائز ہے یعنی کئی حضرات جو ہے علماء وہ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں یہ کوئی درست بھی ہے کہ نہیں جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے ایکزیمپل وہی دی تھی کہ غلام عمد قادینی صاحب نے کفر کا فتوہ سارے مسلمانوں پر لگا دیا تھا تو پھر مسلم علماء نے بھی ان کو کفر کا فتوہ ان پر بھی لگایا اور کچھ اور لوگوں پر بھی لگا جو لوگ کسی غلط عقیدے یا بدت میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں مدہنت کسے کہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے مدہنت آپ سمجھتے ہیں یہ پرانی اردو میں ہے مدہنت کا مطلب ہے کہ ایک برائی کو ایکشپٹ کرنا یعنی خود نہ کرنا لیکن ہو رہی ہے تو ہوتی رہے یہ ہوتی مدہنت اچھا کہ یہ انڈیا کا ایشو ہے کہ گائے کی قربانی کیا ہندوستان میں واجب ہے یعنی وہ انڈیاں مسلمان لازمی گائے کو یہ زبا کریں کہ نہ کریں یہ انڈیاں بھائیوں کا یہ ایک سوال ہے اب موڈرن لائف میں جب ہم انفرمیشن ایج میں آگئے ہیں تو پھر کمپیوٹر، سوفوئر، انٹرنیٹ میں انفرمیشن پروٹیکشن کی شریع احسیت کیا ہے اور اس کے لئے ہیکنگ جائزہ کے نہیں یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا آپ اس زمانے کے ہیں کیا ہپنٹیزم کے ذریعے علاج درست ہے کے نہیں پھر اپرل فول کی شریع احسیت کیا ہے یہ درست ہے کے نہیں شریع احسیت بسیکل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جائزہ کے نہیں پھر غیر مسلموں کے جنازوں اور تہواروں میں شرکت جائزہ کے نہیں پھر وحشیانہ کھیل اور فہاشی کے مطلق کھیلوں میں شرکت درستہ کے نہیں ہے یہ جس میں آپ جائیں کے نہ جائیں یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں اچھا یہ امیگریشن کے بعد مسلمان بھائیوں میں بہت سے یہ سوالیں اس نوعیت کے آتے ہیں تب یہ ظاہر ہے کہ میں اردو میں ارز کر رہا ہوں تو جو بھائی بھی پاکستان انڈیا سے امیگریشن کر کے گئے ان کے ہاں یہی سوال ہوں گے تو اس لیے ان کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے انشاءاللہ انگلیش میں اسے جب کروں گا تو پھر اور ممالک کے جتنے بھی امیگرنٹس ہیں ان سب بھائیوں تک پہنچ جائے گی بات یہ اصول یادرہ کر لیں ایشو سوچ لیں قرآن اور سنت کو پورے کو پڑھ لیں جہاں پہ جو حدیث کو پڑھ لیں اس میں اگر آپ کو جواب مل جائے تو نہیں ملتا تو سکولرز کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کو سوچتے ہوئے ان کی اصل ریزن پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کس کی ریزن مضبوط ہے تو پھر آپ فیصلہ کریں یہ جناب یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے آئیے جناب ہم اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر نو مسلم کی تربیت کیسے کی جائے اس کے لئے یہ مشورے مہر کر دیتا ہوں آپ کو کچھ اور بہت سے سکولرز وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں انہیں ایک تو خوبصورت رویہ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا رکھیں مسلمانوں کے برابر کا اسٹیٹس دیں دین کی تعلیم و تربیت ان کی کریں ان کی ٹریننگ کریں قرآن پڑھائیں پھر آدیس پڑھائیں پھر سنت متواترہ سے جو عمل ہو رہا ہے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تو اس کے انشاءاللہ اچھے اثرات ہوں گے قرآن مجید کا مطالعہ کرائیں اس میں شریعت کے حکامات میں جو قرآن و سنت میں یہ تو بہت مختصر سی لسٹ ہے لمبی نہیں ہے یہ تو اب صرف دو تین دن میں ہی پڑھا سکتے ہیں دیگر دینی علوم میں دلچسپی اگر ہو تو مثلا سکاک میں کسی کو دلچسپی ہے وہ پڑھائیں ہیں ہسٹری کی اگر ان کو ہے انٹرس تو وہ پڑھائیں ان کو یہ لیکن وہ دین کا حکم نہیں ہے یہ تو اب کہلیں کہ ایک علم کو اس طرح عربی زبان کو سیکھنا چاہ رہا چاہیں تک کہ نہیں سکھانا چاہ رہا تو کوئی جبر نہیں اب مسلم کمیونٹی میں شاندار رویہ ہونا چاہیے اس کے لئے میں اگزیمپل کچھ عرض کر دیتا ہوں انڈیا میں شودر حضرات تھے ہیں ابھی بھی شودر یعنی ان کے ہاں یہ بلکلی زلیل لیول کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا وہ انڈیا کے پرانے کلچر میں تو ان میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے تو اس وقت کے جب وہ ایمان لائے تو وہاں کے ان کے سکالرز میں انہیں ایک ٹائٹل یہ رقم مسلی جو آج کل ایک گالی کے طور پر ہے پنجابی میں لیکن مسلی کا اصل مطلب بہت اچھا تھا مسلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والے بھائی اور ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے تو تب لے جا کے یہ جتنے شودر حضرات جو ایمان لائے ہیں تو ان کی پھر ہوا یہ کہ بہت اچھا ایٹیٹیوٹ کا پھر ریزلٹ ہوا کہ اچھے مسلمان بنے ہیں ہاں جہاں پہ نہیں جہاں کے لوگوں نے مسلمانوں نے اچھے ایٹیٹیوٹ نہیں کیا تو وہ لوگ پہ یا تو وہ اسلام کی طرف آئے نہیں یا پھر بہت سارے شودر حضرات وہ کریسچن بھی ہوئے پھر انڈیا میں شودر حضرات کی قبول اسلام پہ انہرافات کی ایک ایزام پل ہے مثلاً جیسے یہ تیہ کرنا کہ نہیں مسلمان لڑکی سے یہ تو شودر جو ہے نا یہ ان کے ساتھ نہیں چاہتی کرانی اور ایک حقیر رویہ یہ رکھا گیا تب ہی بہت سارے شودر حضرات جو ہے وہ اس لئے ایمان نہیں لائے یہ غلط یہ تو اس کے لئے یہ میں نے کچھ مشورے عرض کی ہیں اس کے لئے اور سکالرز نے کچھ اور بھی بہت سے دیا ہوں گے سوچ لیجئے ان میں جو بادرست لگے اس کو کر لیں جو لوگ کسی غلط عقیدے یا بدت میں مبتلا ہیں جن کے لئے کیا کیا جائے کچھ فقہ تو کہتے ہیں نہیں جی تکفیر کرو یعنی کافر قرار دو ہاتھ زبان ذہن کے ذریعے انہیں روک دو ہاتھ زبان ذہن کیا ہوا ہاتھ یہ کہ اگلے کو پگڑ کے مارو زبان یہ ہے کہ موں سے کہو کبھی یہ نہیں کرو یہ غلط ہے یہ بات اور ذہن یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو نفرت کرو دل میں اس طرح کے یہ آئیڈیاز ہیں لیکن اکثر فقہا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تکفیر بلکل نہیں کرنی یہ غلط ہے حسن زن رکھیں کہ اس بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے محبت کے ساتھ پوری ریزنز کے ساتھ ان کو بیان کر دیں کہ غلطی یہ ہے بھائی اس شخص کا نام استعمال نہ کریں بلکہ عمومی طور پر غلطی کو واضح کر دیں کہ جنب یہ دیکھا جائے کہ یہ غلطی ہے اس کے لئے احدیث میں اس شخصیت کے لئے ہدایت کی دعا بھی کریں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کسی بندے کو اس کی غلطی دیکھتے تو نام نہیں بتاتے بلکہ مسجد میں جب وہ آتے سارے تو اس میں کہتے کہ بھی یہ دیکھو کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلطی ہو رہی ہے اس سے دور کرنا تو جس آدمی نے غلطی کی ہوتی اس کو فوراں پتا چل جاتا کہ یار بات اصل میری ہوئی ہے لیکن نام نہیں بتایا تو پھر وہ ابتہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا تو بھی یہ کریں تو اب ان دونوں سکولر جو بعض جو تکفیر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکفیر کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں اور جو نجائز کہتے ہیں وہ کیوں تو دیکھئے تکفیر کہتے ہیں کہ جس کا خیال قرآن حدیث توحید شریعت کے خلاف ہے تو وہ کافر ہے اس سے کافر قرار دو تکفیر کرنے والوں پر جو تنقید میں وہ کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا حرام ہے اس کے لئے وہ کچھ حدیث پیش کرتے ہیں مسلم کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا اور روایت میں پھر یہ ہوا کہ اگر کسی نے دوسرے کو کافر کا تو ان میں سے ایک نے کفر کیا اگر دوسرا شخص کافر ہے تو اس کی ساتھی نے درست بات گئی ہے اور اگر وہ ایسا نہ تھا بلکہ اس نے کہا یعنی اگر وہ کافر تھا ہی نہیں لیکن اپنے کافر کہنے والا کفر کی طرف لوٹ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کفر کا فتوہ دیا ہے تو وہ خود کافر بن سکتا ہے اس حدیث کے یہ مطلب کہ اگر دوسرا اگر واقعی کفر پہ ہے چلو پھر تو بات ٹھیک ہوئی لیکن اگر نہیں ہے یعنی اس کو کوئی محض غلط تہمی ہوئی ہے تو پھر کفر کا تو وہ کفر بندے کافر کہنے والے پہ اس پہ آگئی ہے اس کا جو بھی گناہ ہے جو بھی معاملہ آنا اللہ کے حضور وہ ہونا ہے اس طرح انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ایمان کی بنیاد میں جو لا الہ اللہ کہے اسے تکلیف نہ دینا کسی گناہ کے وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرنا اس کو کافر نہ کہنا اگر وہ گناہ بھی کرے تو اور نہ ہم اس سے کسی حمل سے اسلام سے نکال لیں اسلام سے باہر بھی نہ نکال لیا گیا تو یہ ایک اور حدیث میں ہے تو اسی پہ پھر وہ لوجیکلی یہ کہتے ہیں کہ جنب تکفیر کی وجہ سے ہر فرقے کے علماء دوسروں کو کافر قرار دے دیتے جس کے برقس دوسرے انہیں بھی کافر قرار دیتے اور پھر ٹوٹل کرے تو پوری امت مسلمہ سارے ہی کافر بن جاتے ہیں یہ پریکٹیکلی کیس ہوا ہے انہیں ایک فرقے کے لوگ دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ اس کو کافر کہتے ہیں تو ریزلٹ پھر یہ ہوا کہ سارے ہی کافر ہو گئے امت مسلمہ کے تو اس غلطی پہ یہ اتنا کار تو بھئی اس کے لئے اچھا ایٹیٹیوڈ یہ ہی ہونا چاہیے کہ بھی بھئی ان تک فاضح کر دیں بات کہ بھئی ساری آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں اور پھر کر لیں دعوت پہنچا دیں اور پھر ریزلٹ کو نہ سوچیں وہ جانے اور اللہ جانے کافر کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کافر قرار دے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جن لوگوں کو کافر قرار دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام بھی بتا دیا ہے تبت چیدا ابی لہب کہ ابی لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ یہ کافر ہے تو یہ پھر اُسے زلد ہے ہم دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے سورة البقرہ کی 256 آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اِقْرَحَفِ الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ فَمِنْ يَقْفِرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْ سَقَبِلْ قُرْوَةِ الْوُسْقَالَ انْقِسَامَ الْحَا اللہ اسمین علی یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں حقیقت یہ کہ ہدایت اس قرآن کے بعد گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے بیادہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہائیت مضبوطی رسی پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دیا جس طرح سوچیں کریں جو عمل کریں رزلٹ اللہ نے دینا تو اس لیے کفر کے فتوے وہ نہ کریں کوئی سریکھ اگر غلط سہمی ہے آپ کو ہوئی ہے اس کو تو محبت کے ساتھ بس میسج پہنچا دیں اجازت لے کے پھر اگلے سے کہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے کو بھی فوراں سمجھ نہیں آئے گی اسے لیکن انشاءاللہ ہوتے ہوتے پانچ دس سال پندرہ سال بعد اس پہ اثر آ جاتا ہے یہ میں نے پریکٹیکل کیس دیکھیں کہ کئی سے لوگ کے جو ایک بالکل گمرائی یا کسی معاملے میں تھے لیکن اب وہ دس پندرہ سال بعد مچور ہوئے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوا ہے ہاں یہ واقعی قرآن میں یہ بات ہے یہ غلطی تھی میری تو جناب یہ کریں اب جو لوگ کسی غلط عقیدے یا وزت میں پھر اس میں کچھ وہ تقفیر کافر کے لئے وہ کہتے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ جو ابھی ہماری بات ہوئی تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں کو اور کتائیوں کا ذکر کیا جائے جیسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرح ایسی باتیں منصوب کی جائے جو اس کے اندر ہی نہیں ہیں تو پھر تو بہتان ہے یعنی اتنا بڑا گناہ یہ یعنی دوسرے آدمی آپ کو لگا یہ غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ ایک غلط عقیدے پہ یا غلط بزت میں آگئے ہیں تو بھی ان سے اب وہ نہ کریں محبت سے وہ کریں ان کے لئے ہدایت کی دعا کیا کریں اور غیبت یہ ہے کہ اگلے کو ایسے سٹائل سے یا ایک باڈی لینگویج سے کرنا کہ وہ اگلا جو ہے اس کو برا لگے یہ نہ کریں اور اگر اس نے کیا بھی نہ ہوا پھر تو یہ بہتان ہو جائے گی جو سب سے بڑا گناہ ہے اور زیادہ تو غیبت اور بہتان دونوں بڑے گناہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اچھا یہاں پہ یہ میں ارز کر دوں ایک پریکٹیکل کیس دیکھا یہ باڈی لینگویج سے جیسے ایک مالوی صاحب نے یہ دوسرے فرقے کے لوگوں پہ فتوہ دے دیا کہ نہیں زناب یہ کافر ہیں تم نے اگر ان سے ہاتھ بھی ملایا تو تمہارا نگاہ ٹوٹ جائے گا یہ سچ مچ کا کیس ہے اب ہوا یہ ہے کہ دوسرے فرقے والے جن پہ انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا جن کے خلاف کفر کا تو ان کے وہ مالوی صاحب نے کیا وہ جان بوچ کے ان کے مسجد میں پہنچے اور جو بھی وہاں سے نکل رہا ہے سب سے ہاتھ ملا رہا ہے تو انہی کے ایک دوست انہوں نے گزر کہتا بھی یہ کیا کر رہے ہیں کہتا بھی کچھ نہیں ان کے نکاح توڑ رہا ہوں بیٹھا تو پھر ریزلٹ یہ ہوتا ہے یعنی وہ کہتا ہے ان کے اپنے مالوی صاحب کا فتوہ یہ ہے کہ اس میں نکاح ٹوٹ جائے تو انسانوں کے نکاح ٹوٹ جائیں گے پھر دیکھنا ریزلٹ کیا ہوتا ہے تو پھر سوچ لیں کیا ہوا ہوگا اس کے بعد یہ گجرہ لے کا واقعہ ہے میں نام نہیں بتانا چاہتا نام کسی کا بتانا یہ بری بات ہے ایک اور آل میں ایک سینیریو بتا دیا آپ کو اگر آپ نے کبھی سنا ہے یہ دیکھا تو آپ کو پتا ہوگا اب اگلا سوال آپ نے مدہنت کسے کہتے ہیں مدہنت برائیوں کو برداشت کرنا یہ ہے اس کے لئے ایک حدیث سے ہی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ حضرت ممان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے مقرر کردہ حدود میں غفلت اور سستی کرنے والے اور ان حدود میں گر پڑے پڑنے والے یعنی گناہ کا اعتقاب کرتے کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی اسی ہے جو قری جو ایک قرہ ڈال کر کشتی میں بیٹھے ہیں قرہ قرہ جو یہ پرانے زمانے کے لگاتے تھے نا نام لے کے کہ جہاں جی اس میں سے کون جائے گا وہ اس میں سے چلے گئے کشتی میں چنانچہ اس میں سے بعض لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں اور بعض لوگ ہیں کہ جس کے اوپر کے حصے میں پھر وہ لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں تو اب وہ پانی لینے کے لئے اوپر آئے اب ظاہر ہے کہ سمندر میں اسپیشلی جب آئے تو پانی کا مسئلہ ہے نا میں تو وہ اوپر اپنا پانی پینے کے لئے اوپر آیا تو اس حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس شخص کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے لگیں کہ جو پانی لانے کے لئے اوپر جائے اور وہاں لوگوں کے درمیان سے گزرے تو لہذا نیچے کے حصے والوں میں سے ایک شخص کے ایک آئیڈیا آیا کہ چلو بھی یوں کرتے ہیں کلہڑا لے کے کشتی کی سطح کو توڑنا شروع کر لیتے ہیں چلو وہاں سے اگر پانی یہی سے ہم ڈریکٹ لے لیں تو پھر اوپر کے لوگ جو اوپر سے آئیں اور کہیں کہ بھی یہ تمہیں کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا بیکار کام کر رہے ہو کہ کشتی کی سطح کو توڑ رہے ہو اور تم پوری کشتی والوں کو ایک ایک پورے زندگیوں کو تباہ کرنے لگے ہو تو اس پر وہ شخص یہ جواب دے کر جب میں میں پانی کے لئے اوپر جاتا ہوں تو تم لوگ جو اب تمہیں بڑی تکلیف ہوتی میں نے سوچا کہ چلو بیچ میں اس کے یہ کشتی کے جو سطح ہے نا نیچے کی یہاں پر میں کرنوں یہی سے پانی مل جا تو ایسی حالت میں اگر وہ لوگ اس کے ہاتھ کو روک دیں تو پھر کشتی کی سطح نہ توڑنے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کے لئے تو پھر یہ ہوگا نا کہ غرقابی اور ہلاکت سے آپ بچ جائیں گے لیکن اگر اسے ایک حال چھوڑ دیں گے تو پھر کشتی کی سطح توڑنے سے اس کو نہیں روک سکتے اور پھر اس کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور خود بھی علاق ہو جائیں تو یہ مدہنت ہے مدہنت یہ ہے کہ چلو یا چھوڑو یا جو کارہ کردار ہے تو کرے تو پھر ہم بھی ڈک جائیں گے تو یہ بالکل یہ ہمارے ہاں اسپیشلی ایتیکلی جتنی گناہ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کرپشن کرپشن اگر ایک بندے نے کی ہے تو وہی پہ بات نہیں ختم ہو جاتی کرپشن کا پھر ریزلٹ ہوتا ہے کہ آجتہ دوسرے کو بھی وہ آئیڈیا آتا ہے آتے آتے وہ کرتے ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی ایکانومی تباہ ہو جاتی ہے وہ پریکٹیکلی اپنے کیس خود دیکھ چکا ہوگا اپنے ملک میں تو جناب یہ یہ ایک 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 جیمپل اگر کرپشن کو شروع سے روگ دیا جاتا کوئی طریقے ایسے اختیار کیے جاتے تو پھر چانسز بہت کم تھے لیکن اب بڑھ رہے تو یہ یہ ریزلٹ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہلاکت پھر سارے ہلاک ہو جائیں گے یہ ریزلٹ ہوتے ہیں ایک جیمپل دی اس طرح کسی اور آپ معاملے کو آپ دیکھ لیجئے بدکاری کو ہی لے لیجئے تو بدکاری میں پھر یہ ریزلٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں کہ ان کے ہاں شادی بہت کم ہو گئی ہونے کا پھر ریزلٹ ہوا کہ خواتین نے پھر جب ازدواجی تعلق دوسروں سے قائم کیا تو پھر بچے ہی پیدا نہیں کیے تو پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ ان کے عبادی بہت کم ہے نوجوان لڑکوں کی یہ ریزلٹ ہوا تو جناب یہ پھر فائنل ریزلٹ ہوتا ہے تو مداہنت سے بچیں اور اگر برائی نہ تر آ دی اگلے کا نام پہ نہ کریں لیکن برائی کہ یہ برائی ہے یہ ضرور اعلان کریں بتائیں سب کو بتائیں تاکہ لوگ بچ سکیں ان چیزوں بس یہ ہے اور وہ آدمی جو یہ ایسی کرپشن یا کر رہا ہے اس کو بھی پتا چل جائے گا کبھی تو شہور آئے گا نا زندگی میں کہ یار یہ غلط میں نے حرکت کی یا تو وہ چھوڑ دے گا یا نہیں بھی چھوڑا تو چلو اللہ تعالیٰ اسے کر لے گا معاملے کو لیکن پورے محول کو گندہ نہیں ہوگا یہ فائدہ اس کا اب آئیے اگلا سوال گائے کی قربانی یہ انڈیا میں مین ایشو ہے قائلین وہ کہتے ہیں یہ انڈیا وہ کہا وہ کہتے ہیں کہ جی گاہے پر پوجا کی جاتی ہے قربانی لازمی کریں تاکہ ہندوؤں پر اپنی غلطی بازے ہو اور وہ شرک چھوڑیں سیاسی مضاحمت کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں مسلمانوں کو غلبہ حاصل اس لئے یہ لازمی کریں یہ جہاد کریں تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ یعنی انڈیا کے سارے فقہ نہیں کچھ نے یہ ایسے فرمایا تسویر منع کرنے والے فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے انڈیا میں ہندوؤں مطمئے گاہے کی زباہ کرنا گناہ ہے جبکہ اسلام میں جائز ہے دعوت دین کے لئے اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر غیر مسلموں میں زد اگر پیدا کریں گے تو دعوت ناکام ہوگی یہ نہ کریں قربانی دین میں ایک نفل عبادت ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے قربانی کے علامت کے طور پر جانور کو زباہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری جان میری جسم یہ سب آپ کے حضور سرندر ہیں تو اس کی علامت کے طور پر آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں یہ اکمنی ہیں کہ صرف گائے کی قربانی کریں کسی بھی اور مویشی کی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں عجر مل سکتا پورا ملے گا آپ کو چاہے آپ بکرے کا کریں اونٹ کا کریں جس کا بھی کرنا ہے کر لیں آپ تو اس لئے ان میں زد نہ پیدا کریں ہندو مت میں گائے کو زباہ کرنا گناہ ہے اس لئے اس کی عزت کرتے ہوئے زباہ بھی نہیں کرنا چاہیے ان کی غلطی کو پہلے ایمان اسلام توحید اس کی دعوت پہنچائیں جب انہیں واضح ہو جائے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے تو پھر تب لے جا کے انہیں گائے کو زباہ کرنے کی غلط فہمی کو تب جا کے واضح کیجئے گا شروع پہلے دن سے سٹرڈ یہ نہ کریں یعنی جب آپ ہندو حضرات میں جب آپ دعوت پہنچائیں تو پہلے آپ ایمان اسلام توحید پہ آئیں اچھا اور وہ میں نے پریکٹیکلی جب ہندو مت کی میں نے سٹرڈی کی تو پتا چلا کہ ان کے بہت سے سرکے اور بہت سارے سرکے ایسے ہیں کہ جو توحید پہ پورے قائل ہیں مثال کے طور پر جیسے سکھا ذرا آتا ہے تو وہ ایک پورے توحید پہ پورے قائل ہیں اچھا اسی طرح کچھ اور بہت سے سرکے ہیں کہ جو ان کے ہاں ہیں اچھے اور بہت سے صرف ان کے ہاں وہ کہتے ہیں ہم جی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہیں سب کچھ ہے ہاں جی لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ اتار کا ایک تصبر ان کے ہاں ہے اتار کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا جو ہے نا وہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے وہ کچھ شخصیتوں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ خدا ہے تو تب لے جا کے شہرکن کے ہاں پہلا ہے تو سیم آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی آیا ہے معاملہ کہ انہوں نے بھی کچھ شخصیتوں کو ان سے عقیدت کرنے لگے کہ جناح یہ ولی اللہ ہے اللہ کا دوست ہے تو اس طرح لے کے ان سے عقیدت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اب انڈیا میں فسادات سے بچنا چاہیے قربانی جو بھی کرنا ہے کسی اور جانور کی کرے اور انسان کی زندگی زیادہ ہے انتہا پسند حضرات وہ انڈیا میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں تو اس لئے سے بچنا چاہیے یہ نہ کریں کوئی اور قربانی کر لیں تو اس میں کیا عرض ہے تو یہ انڈیا بھائیوں کے لیے یہ ایک کچھ جو دونوں کے دلائل ہیں عرض کر دی ہیں اب آئیے آگے ہم چلتے ہیں آج کل ٹیکنالوجی کے زمانے میں بلکہ ہم انفرمیشن ایج میں آگئے ہیں کمپیوٹر سوفٹوئر انٹرنیٹ میں انفرمیشن پروٹیکشن میں کوئی شریعہ حیثیت ہے بعض فقا کہتے ہیں جی اپنی انفرمیشن کو سنبھال کا رکھنا چاہیے اپنی فیملی اور معاش کو چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی ڈاکو آپ پہ نہ نہ آئے اگر کسی کی انفرمیشن ہو تو اسے ہر طرف نہیں پہنچانا چاہیے تاکہ کسی پر دشمن ڈاکو یا دہشت گرد کا حملہ نہ ہوا اس لئے وہ کہتے ہیں اب قرآن مجید میں اس سے متعلق کیا معاملہ آیا یعنی وہ ظاہر ہے کہ ایکزیکٹ ویسا نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس زمانے میں آپ سے 1440 ہجری کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو اس زمان اس ٹائم کی جو زبان تھی اس میں فرمایا دیکھیں اس پہ یہ اپلائی ہوتا ہے یہ قیاس کی ایکزیمپل اب دیکھ سکتے ہیں قیاس وہی ہوتا ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا تو اسے ملتا جلتا ہے تو اس کو دیکھیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْرِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْزُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَا سَمِيعًا بَصِيرًا اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم حکومت عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ ذمہ داریاں اس کے حقداروں کو میرٹ کے ساتھ عدا کریں جب لوگوں کو درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں نیت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا اچھا یہ حکومت پہ بھی آیا اور اس کے ساتھ عام انسان پہ بھی آیا کہ جناب آپ بھی بالکل ذمہ داریاں اگر آپ نے کسی کو دینی ہے مثلا آپ ایک کمپنی میں ہیں مینیجر نے آپ نے کوئی اسسٹنٹ ہائر کرنے ہیں تو اس کو میرٹ کے لحاظ سے کریں پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایک بڑی غلطی نظر آئی ہے آپ کی تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آپ کی ٹیم کے کن صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو پہلے چیک کریں اچھی طرح پھر بتائیں کہ جناب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ وہ اس کے لیے آپ وہ کسی اور کے لگا دیں تو یہ مراد ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے انفرمیشن سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے ہاں اسپیشلی آپ انٹرنیٹ بینکنگ میں ہر ایک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایسٹس ان کے پتا ہوتے ہیں تو اگر کسی کو مل جائے انفرمیشن تو وہ اگر ڈاکو ہے تو وہ خود ایکشن کر سکتا ہے اور نہیں تو اور کچھ دوستوں کو بتائے گا کرتے کرتے وہ ڈاکووں کو پہنچے اور وہ جا کے ایکشن دے سکتے ہیں تو اس لیے یہی ہے کہ اگلے کی حفاظت آپ کریں انفرمیشن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیے یہ ایک صدقہ ہے جو آپ اپنے نفس پر کریں گے یعنی آپ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیے تو اب یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا اگر اکاؤنٹ اس کی ڈیٹیل وہ لے 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 کے آپ پہ دکیتی کر لے تو کیا خیال ہے تو اس لیے اپنی جان کو بچا کے رکھیں پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گاہک کو دھوکہ دینا قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگا ہے کہ ایک دوسرے سے بغف نہ نہ رکھی ہے ایک دوسرے سے مو نہ پھیریں کسی کے ٹرانزیکشن پر اپنی ٹرانزیکشن بھی نہ کرا دیں یہ وہ یہ نا کہ جیسے آپ اگر ایک گاڑی آپ رنٹ پہ لے رہے ہیں یا ایک ٹیکسی لے رہے ہیں تو ٹیکسی آپ نے کیوئے رکا اور آپ لے رہے ہیں تو اگلے بیچ میں لینا شروع ہو جائے تو وہ نہ کریں اگلے کو کرنے دیں پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے گا نہ اسے ظلیل اور رسوہ کرے اور نہ ہی حقیب جانے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف سے اشارہ کر کے تین مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور مزید یہ کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اپنے فائنل لیکچر جو اپنے آخری حج کے موقع پر فرمایا تاکہ سب کو پتا چل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ہاتھ لگا کے یہ ایک ایگزیمپل دی کہ بھائی یہ جو تقوی ہوتا ہے تقوی کیا ہے کہ آپ نے برائیوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے تو یہ وہ ہے یہ دل میں ہے آپ کے وہیں سے آپ نے خود ڈیسیئن لینا تو جناب یہ ہے آپ کے اس طرح سے آپ نے سوچنا ہے تو جناب اس سے اس حدیث سے آپ وہ بھی سوچ سکتے ہیں وہ جو کفر کے فتوے کی جو بات ابھی ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی اس سے کوئی ویلیڈ بات آئی کہ کسی مسلمان کو برا جانے تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کیا خیال ہے اور دوسرے کی خون مال اور عزت اس پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کیا خیال تو اب آپ فیصلہ آپ کریں اب آئیے ہیکنگ یا وہی اسی سے متعلق اب وہ آیا تو اس کے لیے تمام فقا جو آج کل کے زمانے کے ہیں ہر انسان کی جان مال عبرو کے خلاف حرمت ہے اور انہیں محفوظ کرنا دین کا حکم ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرمایا تھا تو ہیکنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے اموال اور ان کی اہم انفرمیشن پر حملہ کر لیتے ہیں اور لے کے یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کچھین کے جو ہے وہ ڈاکو ہے تو وہ خود ڈاکو بن جائے گا ورنہ وہ کسی اور ڈاکو کو دے دے گا انفرمیشن اور اگلہ لے جا کے آپ کے پورے ایس ایکس پتا چل گئے اور جہا کے اگلے نے چھین لی آپ سے یہ ہو سکتا ہے نا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اب آپ یہ ایک ایک ایکزمپل ہے وَلَا تَأْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُقَّامِ لِتَأْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اسی تقویٰ کا تقادہ یہ ہے کہ آپ اپس میں نہ ایک دوسرے کے مال نہ کہیں مال سے مراد کیا کیش پروپرٹی جتنے بھی اس حکومتی ملازمین جو آپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ کہ رشوت نہ کریں یعنی یہ کرپشن کا ایک حصہ ہے کرپشن کا یہ حصہ ہے رشوت فراڈ کے لیے یہ نہ کریں اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے حالکہ آپ اس حق تلفی کو جانتے بھی ہی ہے اب سوچئے ذرا ہیکنگ یہی ہوتی ہے کیا خیالہ وہ بھی رشوت فراڈ کرپشن اسی کا حصہ ہی ہے اس کا مطلب یہ بھی حرام ہی ہے پیور حرام یعنی اس میں کوئی اختلاف کسی بھی سکولر میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے اگر ایک مالفی صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہیکنگ ہے کیا وہ کہہ اس میں کیا عرض ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہیکنگ میں ہوتا کیا ہے پہلے ان کو ایکسپلین کر لیں تو پھر ان سے پوچھیں تو پھر وہ بھی فتوہ یہ دیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوہ حجت الودا جو آپ کا آخری لیکچر تھا اس میں کیا ارشاد فرمایا اس میں ذرا سنیے ذرا کیا فرمایا بے شک آپ کی خان آپ کے خون آپ کا مال اور آپ کی عزتیں آپ پر اسی طرح محترم ہے جیسے آپ کو اس حج کے دن کی حرمت اس مہینے میں اور آپ کے شہر مکہ مکرمہ میں مقرر کی گئی ہے یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے ملیں گے یعنی آپ سوچئے یہ سب سے مقدس اس کا مسلمانوں میں بلکہ عربوں میں سب میں یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام سے پہلے ہی تھا چل رہا تھا تو بتایا گیا کہ بھی دیکھو یہ جو حج کا دن ہے اس کے لئے عبرہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ بھئی یہ چار مہینے ہیں اس میں کوئی جنگ نہیں کرنی اور واقعی اگرچہ وہ شرک میں چلے گئے تھے لیکن کرتے نہیں تھے یہ اس چار مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے اور پھر بتایا مکہ مکرمہ جس میں حیرم شریف ہے تو حیرم شریف سے زیادہ بڑی عزت جو ہے وہ ہے آپ کا خون مال اور عزت ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی نسبت آپ کی خون مال اور عزت کو زیادہ اہمیت دیئے پھر ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا خون مال اور عزت اور عبرو دوسرے مسلمان تھے حرام ہیں اب دیکھیں مسجد الحرام اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیکیورڈ مسجد ہے جو کعبہ شریف کے ساتھ ہے تاکہ کوئی اس میں غلط حرکت نہ ہو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیت اللہ کو دیکھا تو اسے مخاطب کرتے وقائے کعبہ آپ بہت عظمت والے ہیں آپ کی حرمت بھی بہت بڑی ہے لیکن ایک مومن اور مسلمان کی جان اللہ رب العالمین کے ہاں آپ سے زیادہ محترم اور مکرم ہے یعنی یہ کعبہ کونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور پھر وہ جدید یعنی نوجوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر وہ اگلی نسل کے بڑے سکولرز میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے کہ کعبہ آپ کو اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے بہت حرمت ہے کہ وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہوتا کچھ نہیں لیکن ایک مومن اور مسلمان کی جو جہان ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اب آپ سوچ لیں پھر ہیکنگ جائز ہے کہ نہیں اب آپ فیصلہ آپ کریں اب اگلے سوال پہ آپ نے ہپنٹیزم کہ یہ درست ہے کہ نہیں پہلے تو یہ اب وہی ہے نا کہ یہ ہپنٹیزم ہے کیا وہ پتا چلے تو پھر ہمیں آئے گا یہ انگلیش میں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بلکہ بعد میں کرتا ہوں سمپلی یہ عرض کر دیتا ہے ایک آدمی دوسرے کو وہ کہتا ہے کہ آپ ذرا فڑی آنکھیں بند کریں بند کر کے پھر اس کے ذہن کی طرف وہ پہنچ جاتا آدمی پہنچ کے اور پھر اس کو کچھ نہ کچھ سجیشنز وہ دے دیتا ہے اچھا یہ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگل کوئی کسی کو ہپنٹیز کرے بلکہ جو ہپنٹیزم کرنا چاہ رہا ہے کروانا چاہ رہا ہے تب ہی جا کے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا تب اس کے لئے بعض اعتراض کیے ہیں کچھ فکرانے کہتے ہیں جی یہ کالا جادو ہپنٹیزم سے کیا جا سکتا ہے اس لئے جادو تو دور آرام ہے تو سیم اسی طرح یہ بھی تو ہپنٹیزم بھی تھی ہے پھر روحانی طاقت حاصل کرنے کے لئے لڑکوں کو دہشت گرد بنانا یہ بھی دور آرام ہے تو سیم ہپنٹیزم کے ذریعے یہ بھی تو کروا سکتے ہیں اگلے کو موٹیویٹ کر کے پھر یاداشت میں غلط اور پھر اسی کے بعد نقصان نقصان کرنا اور آئیڈیاز پیدا کرنا تو یہ سب حکومت کو اسے روک دینا چاہیے اچھا اکثر فقا پھر اس میں کہتے ہیں جی دین میں ہپنٹیزم میں کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و سنت میں اخلاقی طبار سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں جائز ہے لیکن ہپنٹیزم میں کسی کا غلط استعمال اصل چیز ہے کہ جیسے ہپنٹیزم کر کے دوسرے کو نفسیاتی غلام بنانا یہ اخلاقی طبار سے غلط ہے اور یہ حرام ہے کہ کسی انسان کو اب غلام بنائے اچھا پھر ایک دوسری اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسے سیلف ہپنٹیزم کہتے ہیں اس میں اخلاقی برائی نہیں ہے کہ دوسروں کو ہپنٹیزم کرنے میں برائیاں بن سکتی ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو ہپنٹیزم اگر کرتا ہے اور اس کے لئے دوسرا آدمی کوئی نہیں ہے آپ خود اپنے آپ کو ہپنٹیزم کرتے ہیں سیلف ہپنٹیزم جیسے کہتے ہیں تو اس سے کوئی حرجہ نہیں ہے ہاں حکومتوں کو ضرور روک دینا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو کہ دوسروں کو ہپنٹیزم زبردستی جو کرانا چاہے تو اس کے لئے کرنا چاہے اس کے لئے اب میں یہ ایک امریکہ کی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کے انہوں نے ایک ہپنٹیزم کا ایک خاص اصول بیان کی انہوں نے وہ کہتے ہیں دا ایتھکس کوڈ آف آف آمیریکن سائکولوجیکل آسوسییشن یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو سائکولوجی کے بہت سے اس کے جو ماہر ہیں وہ اکٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ آف آف آمیریکن سوسائیٹی آف کلینیکل ہیپنوسیس یعنی یہ کلینیکل ہیپنوسیس وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگلے کی کوئی بیماری کا علاج کرنے کے لئے یہ کرتے ہیں تو سر و ایز گائیڈز ٹو ایتھیکل کنسیڈریشن ون ٹریٹنگ چیلڈرن تو کہتے ہیں خاص طور پر بچوں کے لئے یہ بہت احتیاط کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی غلط حرکت نہ ہو پھر مزید کہتے ہیں from a developmental and practical perspective children have limited decision making capacities therefore special attention should be paid to the rights and welfare کہ بچوں پہ یہ اثر زیادہ آجاتے ہیں تو اس لئے تھوڑی احتیاط سے پھر انہوں نے پورے ایک طریقے بتائیں میں کہ جس میں ہپنوٹیزم میں اگلے میں کوئی یہ نہ چاہے جوان ہے نا تو وہ ہپنوٹیزم میں آجائے تو اس پہ بہت اثر نہیں آتا اتنا بچوں پہ زیادہ آتا ہے اس لئے انہوں نے اس پہ یہ فوکس کیا تو اس سمپلی دیکھنے کہ اگر اگلے کی جان مال عبرو کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو گناہ ہے اور نہیں ہو رہا اور اگلے کی محض علاج کے طور پہ ہو رہا ہے تو پھر کیا عرض ہے اور سیلف اپنیتزم میں آدمی نے خود اپنے آپ کو اپنیٹائز کرنا ہے تو اس میں کسی گرائیوں پہ نہ کرے کوئی بس اپنی اچھی اچھائی کی طرف کرے تو کیا عرض ہے اس میں یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب اگلے سوال پہ آتے ہیں اپرل فول میں کیا حیثیت ہے ان کی شریع حیثیت کیا ہے تو اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں فقاو کہتے ہیں یہ تو جی یورپی کلچر ہے یکم اپرل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا مزاق کے نام پر بے وقوف بنانا اور عذیت دینا یہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال سمجھا جاتا ہے لیکن جھوٹ قرآن مجید میں آرام ہے خاص طور پہ اگر اگلے کے ساتھو ایسا کریں کہ اس کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں لوگیں ایک دوسرے کو اس میں یہ اس لئے یہ غلط ہے جو شخص جتنی صفائی اور چابک چابک دستی سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے اتنا ہی اس کا ذہین قابل تعریف اور یکم اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جا سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسم اخلاقی شریح اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مربوط ہے اور خلاف تہذیب اور انتہائی شرم نا کی معاملہ ہے کہ اگلے کو یاد اس کو بے وقوف بنا کے اور وہ کر رہے ہو حضر رہے ہو پھر اس میں تنہیز اقل و نقل اس میں یہ خلاف غلط ارکت ہے پھر مزید وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں رومی قوم میں ایک دیوی جس کو وینس کہتے ہیں اس کے لئے یکم اپریل میں جشن منایا کرتے تھے جو شرک کا ایک حصہ تھا ہے تو اس نویت کا جشن پھر شرک کی مشابیت بن جاتی ہے اس لئے کہ پھر وہ رومن ایمپائر سے پھر یہی کلچر پورے یورپ میں پھیلا اور وہاں پہ یہ معاملہ آیا تو وہ یکم اپریل کو یہ ارکت کیوں کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک طرح سے اسی دیوی کا ایک کچھ وہ جشن ہی کر رہے ہوتے ہیں سنویت کا یہ نہ کریں اچھا اکثر فقا وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اگر کچھ فسٹیول میں کوئی اخلاقی برائی اور شرکت شرک نہ ہو تو پھر تو حرج نہیں ہے مسلمان علماء جب دیگر ممالک میں پہنچے تو انہیں اس قوم کی تہوار میں شامل ہوتے اگر دین کے خلاف نہ ہو اس کے لئے ایک ایگزیمپل ہوئی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ نو محرم اور دس اے وہ ساری دس محرم کو روزہ ضرور رکھتے تھے تو پھر پوچھا ان سے بھی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیرون سے بچا لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی آپ دی تو موسیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمارے بھائی ہیں ہمیں اس کا زیادہ شوق آپ تو ایک روزہ رکھیں ہم دو کریں گے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نو اور دس محرم کو یا پھر دس یا گیارہ کو ملا کے تو اس طرح محرم میں یہ روزہ کرتے تھے تو یہ اس میں کوئی اگر دین کے خلاف نہیں ہے تو کوئی ارجی نہیں ہاں یہ جیسے مثال کے طور پر جب مسلمان انڈیا میں پہنچے ہیں تو یہاں پہ جیسے تہوار اس نوعیت کے آئے نا کہ جیسے مکرنے کہ جب آپ کے کھیت میں پوری اب جب وہ کاٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ ایک پورا جشن جیسے حالت ہوتی ہے تو اس میں دین کے خلاف تو کچھ نہیں تھا تو مسلمانوں نے کیا پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں کوئی چیز شرک یا کوئی اور برائی ہوتی تھی تو یہ دیکھنا چاہیے آج کل کیا سمجھا جاتا ہے اس میں وہی برائی ہے تو پھر مشابعت سے بچنا چاہیے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ارجی نہیں اب آپ دونوں کو لے کے کمپیر کر سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انیتھیکل حرکت نہیں ہونی چاہیے اپریل فول میں جیسی حرکت اور باقی جتنے بھی اور معاملات جس وقت دنیا میں چل رہے ہیں تو یہ دیکھنے کوئی شرک انیتھیکل حرکت اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ارجی نہیں ہے اور اگر ہو رہی ہے تو پھر بچے ان سے اب یہ سوال اس سے متعلق ہی آتا ہے کہ غیر مسلموں کے جنازوں اور تہواروں میں شرکت یہ جاہزہ کہنے بعض فقات اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی مذہبی تہوار ہے اس لیے اس میں نہ جایا دنیاوی تہواروں میں اکثر فہاشی عمل ہوتا ہے اس لیے اس سے بچیں اب یہ جنازے میں تو نہیں ہوتا لیکن عام کلچرز میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو بھی اس سے بچیں شرک شرکی اور شاعری سے بچیں اور پھر شرکی اور غیر اخلاقی عمل میں مدد بھی نہ کریں انہیں کوئی ڈسکاؤنٹ یا توفہ لیکن اتفاق کرنے والے فقاو وہ مجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تہواروں میں اس میں غیر مسلموں کو مبارک دے سکتے ہیں اس میں ان سے کوئی اچھا تعلق ہو تاکہ ان سے آپ دین کی دعوت تو پہنچائیں شرکی یا غیر اخلاقی عمل میں پرن اسے بچیں غیر مسلموں سے اچھے طریقے سے جنادہ کر لینا چاہیے اور ہاں ان کے مذہب کے مطابق نہ کریں بلکہ محض عیادت یا تازیت کر سکتے تاکہ حسن سلوک کرتے جائے اب یہ جیسے نسال کے طور پر کرسیمس کا جیسے ٹائم آیا کرسیمس کا تو اس میں ان کیا ہوتا لیکن اس میں اور جو کچھ بھی ہو لیکن اس میں چنہیں اگر محض اتنی بات ہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اسلام کے پیدائش کے دن پہ اگر وہ خوش ہو رہے ہیں تو اب بھی خوش ہو جائیں اس میں کیا عرض ہے ہاں لیکن اگر کچھ اس قسم کا ڈانس یا کوئی ایسی حرکت وہاں پہ ہو رہی ہے ایسے معاملات میں اس سے بچنا چاہیے اب دیکھئے قرآن مجید میں سورة الممتحنہ میں یہ حکم آیا وہاں سب دیکھیں وہاں میں کچھ ملتا ہے معاملہ اللہ ینہاکم اللہ عن اللہ لم یقاتلوکم فی الدین ولم تخرجوکم من دیارکم ان تبرروہم وتقصطو الائیم ان اللہ یحب المقصطین اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات سے نہیں رکھتا کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برطاو کرے جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کی اور آپ کے گھروں سے نہیں نکال بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا تو بھئی اسی بیسس پہ دیکھ لیں پس ان ایتھکل حرکت ہو تو اس سے بچ جائے شرک سے متعلق کوئی معاملہ اس سے بچ جائے باقی ایک اچھے طریقے سے مل جائیں اس میں کیا ان کی بلیل ہے پھر کچھ حدیث ہیں کہ جیسے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ نمہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رسلم میں میری والدہ جو مشرکہ تھی وہ میرے آگئی اب سیدہ اسمہ رضی اللہ کی بڑی بہن ہے انہوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ پوچھا تو میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے ملاقات کی بہت خواہش ماند ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ سے بھی مجھ سے ملنا چاہ رہی ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کر سکتے ہیں صلح رحمی کیا اچھا ایٹیٹیوٹ سے ملنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنی والدہ الحمدللہ اچھا پھر جب آپ یہ ایک اور حدیث بخاری کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ فرمائے جب آپ کوئی جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائے جب تک وہ جنازہ گزر نہ جائے تب تک آپ کھڑے رہا کریں اچھا ایک اور حدیث میں پھر آتا ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ پاس سے ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کھڑے ہو گئے تو کسی نے پکا کہ یہ تو یوگدی کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا وہ دینا ہے بس that's it یہی ہماری authority اس کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے لیمٹ کر دی تھی کہ جناب آپ تو اپنی جان کو مار رہے ہیں یہ نہ کریں آپ بہت غام اور دکھ میں رہتے ہیں یہ نہ کریں آپ صرف یہ کریں کہ قرآن آپ ان تک پہنچا دیں بس آپ کی responsibility اب اس کے بعد آخری سوال پہ آتے ہم یہ ہم تو modern lifestyle پہ بات کر رہے تھے آئیے جنب ہم دیکھتے ہیں یہ وحشیانہ کھیل اور فہاشی کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لئے ان کھیلوں میں شرکت یعنی شامل یعنی آپ کھیل نہیں رہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دین کا حکم ہے تو کوئی بھی ایسے وحشیانہ کھیل سے بچنا چاہیے وحشیانہ کھیلوں سے انسان کی جان یا صحت خراب ہو سکتی ہے اس میں تماشا نہ دیکھیں تاکہ یہ کھیل ختم ہو حکومت کو ایسے کھیل پر بھی پبندی لگا دینی چاہیے اس کے لئے اب کون سے کھیل ہے یہ میں نہیں کہتا اس کے لئے اب آپ خود سے ہو چلیں آپ نے جو کھیل بھی آج تک دیکھے ہوں گے تو اگر آپ کی جان والا عبرو پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ نہ کھیلیں اور نہ ہی اس میں شامل ہوں اور اگر ہو رہا ہے تو پھر پھر تو بچے بھئی سے فہاشی سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے وہ اس لئے کہ اسپیشل یہ کھیلوں میں فہاشی کے ساتھ جوا بھی چلتا ہے یہ کرکٹ میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ اس پہ کچھ نہ کچھ وہ ایسا ڈانس بھی اس نوعیت کا چل جاتا ہے اور بہت سے لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں تو بھی ایسے طریقے کے لئے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس سے خود بھی بچیں دوسروں کو بچانے کے لئے آپ پھر دوسرے بھائی بہن دوست ان سب کو مشورہ دیں اور حکومت کو مشورہ دیں کہ اس نوعیت کی چیزیں کو جوا کو فہاشی اس چیز کو روکے اس کے لئے اللہ نے ایک ایجیمپل جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی اسی پہ اپنے ارشاد فرمایا تو اسی پہ آپ کیاس کریں گے آج کل کے سارے گیمز پہ اب وہ ارشاد ہے اس کو پڑھ لیں تو پورا سینیریو سامنے آ جائے يسألونك عن الخمر والمیسری قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسم اکبر من نفعهما و يسألونك ماذا ينفقونا قل العفو قذالک يبین اللہ لکم الآیات لعلكم يتفکر کہ رسول وہ آپ سے جوہ اور شراب کے بارے میں سوال کر رہے انہیں اصل کیس کیا تھا کیس یہ تھا کہ ان کا کلچر یہ تھا کہ یہ تیروں کے ساتھ یہ اپس میں آکے جوہ کھیلتے تھے جوہ کھیل کے اب جو بھی جیتتا تھا آدمی وہ پھر کیا کرتا تھا جو کچھ اب یہ پھر اس کے بعد شراب اس میں بیویو کرتے تھے خوب جناب پیتے تھے اور بڑا اپنے جشن اس طرح کا کرتے تھے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صحابہ کرام میں جو ابھی امان اللہ انہوں نے پوچھا تو اللہ اللہ نے جواب دیا یعنی کیا تھا اس لیے کہ جو بھی جیتا تھا تو وہ سب غریبوں کو دیتا یہ بات تھی جس کی بنیاد پہ عرب امیر لوگ جوا کھیل کر جیتے تو غریبوں کو گوش دیتے تھے تب اللہ تعالی نے جواب میں کہا دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت زیادہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ غریب لوگوں کے لیے اس میں کوئی فائدہ بھی ہے لیکن اس کے گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے وہ پوچھتے کہ اچھا جی یہ تو واضح کر دیجئے کہ کیا خرچ کریں فرما دیجئے کہ وہ ہی جو ضرورت سے زیادہ ہے یعنی وہ آپ غریبوں کو دیں تیروں سے اور پھر جو جیت تھا تو وہ پھر گوشت بنا کے یعنی وہ جیت تھے اس میں کہتے وہ اونٹ ہی ان کا کیش تھا تو کیش کے طور پر اپس میں ہوا اور جو اونٹ اس کے آت میں آیا لیا جناب اس کو پکڑا وہیں پہ جناب زبا کیا گوشت لاکر غریبوں کو دے دیا اور غریب بھی بہت سارے وہاں پہ موجود ہوتے تھے ایک بالکل تماشا دیکھنے کے لئے تو اس طرح چلتا تھا وہ اس لئے آتے تھے کہ گوشت ملے گا اور پھر اس کے شراب وہ پیتے تھے اور اس میں چلو اگر کوئی کام کی چیز وہ بھی غریبوں کو دے دیتے ہوں گئے تو اس کو اللہ نے روکا ہے تو پھر آج کل کے گیمز میں آپ خود سوچ لیں کہ جس میں کوئی فہاشی ہو رہی ہے کچھ ایسا یعنی فرمایا کہ گناہ زیادہ بڑھا ہے یعنی فائدہ تو کچھ کو ہو رہا ہے لیکن گناہ زیادہ بڑھا اس سے بچے تو آج بھی سوچ لیں کہ جہاں پہ بھی گناہ بڑھا ہے اس سے بچے اب یہ ویشیانہ کھیلوں میں ہوتا ہے نا کہ بندوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں کچھ ہوتا ہے اس کی باکسنگ آپ پر اگر دیکھ رہے ہیں باکسنگ میں چلو ایک احتیاط کے ساتھ اگر کر رہے ہو تو چلو کچھ نہیں اگلے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے گیم ہوتے ہیں کہ جس میں بہت اگلے بری طرح ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں تو اب یہ ریسلنگ جیسے ہوتی رہی پہلوانوں کی تو چلو اس میں تو اگلے کو کچھ نہیں ہوتا جس میں آدمی کی جان مال عبرو پہ حمل ہوتا تو یہ نہ کریں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سپین میں جیسے اپنے بینسوں پہ ان کو چھیڑ کے اور جناب وہ بھاگتا بندہ اور اگلا پیچھے پیچھے اور پھر جناب اس کے ساتھ بقاعدہ جنگ بھی ہوتی تو بھی کیا عرکت ہے اس سے پھر انسان کی جان صحت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کا خیال کریں تو جناب یہ عرض کی اب آپ کے ذہن میں اور بھی ایسے سوالات تھونگے ذہن میں تو بلا تکلو فیمل کر لیں اور ابھی اپنے جن سکولرز کے جو جو اپنے دلیل کو دیکھا ہے تو سوالات میں کرنا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا جناب جزا اللہ خیر واسطہ اللہ اگلے لیکچر میں ہم پہ پولیٹیکل سائنسز سے متعلق بہت سارے وہ ڈسکشن کریں گے کچھ لیکچر بات جو ہے انشاءاللہ اسلام علیکم حرم اللہ برکاتہ